بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی بارود اور آگ کا کھیل یہ جو افغانستان کے بارڈر سے ہوتا ہو بنو لکی مروت سوات اور اب اسلامباد میں آ چکا ہے اور میں آپ کو اپنے وی لاغز میں بار بار یہ یاد کراتا رہا ہے یہ گریٹر گیم بند کرنی چاہیے اس طرف نہیں رہیں گے پاکستان میں اسے لائیں گے اور اسلامباد میں جو خود کا شملہ ہوا ہے اس میں اب کون کون شامل ہے کیا ٹارگٹ تھا اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پنجاب اسمبلی کا کہہ صدالت میں جا پہنچا گھنٹے کی مولت پھر اس کے بعد اب دوبارہ اس معاملے کی آپ کو پتا ہے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں نہایت اترام سے لاہور آئی کورٹ اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جنہیں بیلنس نہیں کرنا چاہیے نہ مینج کرنا چاہیے معاملات کو اصل تفصیل ہے آپ کے پاس کن رکھتا ہوں آپ کے سامنے تحشدگر لکی مروت چترال بنو ڈی آئی خان پشاور وہاں سے بڑی سچ دچکر داخل ہوئے معیشت اور سیاست تو پچھلے نو مینوں میں آپ کو پتا ہے میں آپ کے سامنے بار بار بتاتا ہوں ایک سیکیورٹی کا ایشو تو وہ بھی آج کھل گئے کابینہ اقتدار اور تحشدگر رگڑے آدم سواتی کو عبران خان کے ٹوٹے بنائیں اس کی ویڈیو آڈیو جوڑیں دھمکیاں لگائیں کیا عبران کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیا پہنتا ہے ٹیلی فون پر کیا باتیں کرتا ہے گھڑی کتنے کی خریدی کتنے کی بیچی کس کو بیچی یہ سب ہر چیز کہنے پتا ہے سب کچھ پتا ہے نہیں پتا تو یہ یہ دہشدگرد پندرہ کلو بارود لے کر اسلامباد کیسے گز گئے یہ نہیں نہیں پتا چلے گا پہلے بنو پھر اسلامباد دہشدگردی کا شکار مجھے تو مراد سعید کی وہ پریس کانفرنسز یاد آ رہی ہیں موجی مداخلت اور جو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ان کی امیت کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے دہشدگردوں سے زیادہ ان کے سہولتکاروں سے لوگ ناراض ہیں اس دفعہ بچارے معمولی اہلکار اب شہادتیں لے رہے ہیں منافقین ادھر ہی چھپ کر بیٹھے ان دہشدگردی کے واقعات میں دیکھیں گنڈا آگ کا کھیل ہے یہ دوبارہ ہمیں ماضی میں بیس سال پیشے دھکیلنا چاہتے ہیں اور اللہ کی ذات معاف کرے صاف نظر آ رہا ہے جان بوجھ کر فساد ہو رہا ہے محمود جان پر وہاں ڈپٹی سپیکر کے پی کے حملہ ہوا فائرنگ اس وقت کی گی وہ پشاور کے شہر شکتہی میں شہر عمامی اجتماعات ہے وہاں الحمدللہ میں محفوظ رہے اگر کچھ ہو جاتا تو ذرا سوچیں کے پی کے میں پھر کیا ہو رہا تھا اس وقت یہ معاملات آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایک طرح وہ شہید کانسٹیبل عدیل حسین کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو دوسری طرف شہباز شریف مولانا اس کا بیٹا ان کے چمپو چپاڑ ہنس رہے ہیں خوشکپیاں مطلب انہیں پرواہ ہی نہیں ہے اسلامباد میں انکتار الخلافہ میں کیونکہ ان کا ٹھیکہ اکتوبر نومبر تک پکا ہے جو مرضی کریں جتنی مرضی تباہی بربادی اڑا دیں انہیں کوئی برواہ نہیں ہے اور جن کی ڈیوٹی ہیں دہشتگردوں کے ہتھیار چیک کرنے کے بارود چیک کرنا ہے وہ ان بابوں کے ہتھیار چیک کر رہے ہیں پھر یہ دہشتگرد اسلامباد پہنچ گئے یہ آپ کو یاد ہوگا دوزار تین دوزار چار کی پوزیشن بننے جا رہی ہے یہ طالبان کا جب اس وقت دوبارہ وہ پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ تھے وہ سارے اکٹھے مار جوئے اس وقت کوئی بائیس کے قریب یہ گروپ دوبارہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن کر پھر نئے سرے سے اس کی چھتری دلے آگئے ہیں ذمہ داری انہوں نے لے لیا اس کی کہ یہ ہم نے اپنے کمانڈر کا بدلہ لیا بننوں میں بھی زرار کمپنی کے غازیوں نے ان پچیس دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا زرار کمپنی کے میجر کا میں نے اس کی پوسٹ بھی لگائی اب سیز فائر انہوں نے ختم کر دی ہے اور یاد رکھیں ایک ور بڑا اہم موقع یہی بلکل سچویشن یہی تھی جب محترمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ ماردات ہوئی تھی عمران خان کو بڑا محتاط رہنا ہوگا بیسے تو آپ کو پتہ روکنا ان کا کام ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں ایک سیاست سے فرصت ملے گی تو اس طرح دھیان دیں گے میرا تو یقین کرے دل خون کے آنسوں ان شہیدوں کے لیے روتا ہے معصوم لوگ یہ بے گناہ ہر ماں کا بیٹا پارلیمنٹ سمیت یہ تمام سرکاری بلڈنگیں اڑا دی ہوتے یہ اپورٹڈ حکومت جو خوشکپیاں کر رہے نہ کر رہے ہوتے اس وقت لوگوں کے دلوں میں ریسکیو الیون ٹو ٹو اور یہ جو ای دی ہوگئے چیپا ہوگئے ان کے علاوہ کسی کے لیے کوئی حندر دی نہیں رہی اسلامباد پولیس نے جو کیا ان کے ساتھ پھر پنجاب پولیس نے کیا اور باقیوں کو پتہ ہے عوام کے ساتھ کیا ہوتا رہ پچیس میں کیا محبت کیسے پیدا ہو دوبارہ محبت پیدا کرنی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کیسے سمجھائیں لوگوں کو نہیں سنتے ہو ادارے نے اپنی ترجیحات میں دشتگردی جو ہے وہ لسٹ میں پرائیورٹی لسٹ میں نیچے کر دی ہے سیاست عمران خان سے پہلے عمران خان کو مینج کر رہے کئی وہ نہ اوپر نکل جائے دیکھیں ان کا آئینی کردار یہ ان کے لئے یہ معاملہ اس وقت کوئی پرسنیلٹی کلیش نہیں ہے عمران خان کے یہ نظریات کا مسئلہ ہے میرے ٹوٹر پر تصویر لگی ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر شیئر کروا دوں میں تصویر یہ ضمیر جگانے والا بابا جو امریکی کونسل جرنل میلیم وہ ایک تصویر میں پہاڑی بکرے کی طرح کا جانور ہے آپ کو پتا ہے بڑے فخر سے اس کے ساتھ اس کے سینگ پکڑ کے بیٹھا ہے وہاں پہاڑوں میں پائے جاتا ہے اکثر اس کا شکار جو ہے وہاں حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے نایاب جانور ہے لیکن بڑا قیمتی ہے پاکستان کے لئے بڑا اہم ہے اس کے لئے کھلے ڈالرز پچاسی ہزار سے ایک سو دس ہزار کے قریب آپ کے وسط دو ڈالر لاکھ تو آپ پیسہ ہو تو مار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں عرب نیوز ڈیلی پاکستان سب نے خبرے لگائی ہیں لائسنس بھی ملتا ہے حالانکہ بڑا نایاب جانور ہے مار دیں انہوں نے کان سے پکڑا ہوا سے بے ضرر کر دی ہے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو آگ اور خون کا کھیل کھیلنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں چلے میں پنجاب کی طرف آتا ہوں وہاں تو بڑا معاملہ بڑا سیدھ ہے عدالت گورنر نوٹفکیشن محتل کر دیتی ہے وزیراعظم چودری پرویز الائی کو بحال کر کے دوبارہ پنجاب کا سیاسی مستقبل بنا لیتے لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ججز جب پرویز الائی کے وکیل نے بیان حلفی دینے سے معذرت کی تو کہا عدالت خود ہی فیصلہ دے دیں تو ممکنہ فیصلہ تو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ گورنر اجلاس میں عدم اعتماد کی ووٹ کا نہیں کہہ سکتا عدالت پرانے فیصلے کے مطابق گورنر کو اعتماد کے لیے دس دن کا وقت چیزے دے سکتی ہے اب ان میں سے یہ تک ہے فائدہ ہوگا کہ دونوں حالتوں میں تحریک انصاف کو دس دن کے اندر کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ ہو سکتا ہے اب دوسری طرف عدم اعتماد وہ پہلے ہی واپس لے چکے وہ میں نے ٹوٹر پر اپنی لگائی ہوئی ہے تحریک انصاف کے پاس ایک سیف سائیڈ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کی عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائیں تاکہ اعتماد کے ووٹ کے وقت ایک مضبوط پیروں پر کھڑے ہو اس وقت جو تحریک انصاف کی جو عدالت میں اس وقت جو ان کی سٹرائٹیجی ہے وہ اچھی ہے کہ سپیکر کو انہوں نے گورنر بنا دی ہے جبکہ پی ڈی ایم اس میچ کو گورنر بامقابلہ وزیراعالہ بنا رہی تھی پچھتر سال کا تجربہ رکھتے ہیں یہ لوگ اعتماد کا ووٹ والے لیکن اس وقت بلنڈر مار گئے ہیں لوگوں کے اعتماد کے وقت تھوڑا تھوڑا وقت نے دیا جانا ہے دیکھیں عراقین کو ورنہ غائب کر دینا تھا ممبران تحریک انصاف کے وقت پورے نہ ہوتا ہے اور یہ ساری گیم پلٹ جاتی ہیں اب اس وقت تعداد جو 190 ہے محل ان کی جو نون کی ان کی 189 ہے تو پندرہ ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازہ نہیں مل گی تھی اب اس سے میں نے فائدہ دونوں صورتوں میں اگر پہلی ہو یا دوسری ہو اس میں فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا اگر وہ اعتماد تو پہلی وہ واپس لے چکے ہیں اب ان حالات میں عمران خان کی سٹریٹیجی کیا ہے عمران خان نے جمعہ تک ہے یہ جان بوجھ کر وقت کیوں لیا تک کہ یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو جائیں آخر میں رہ گئے تھے ہمارے ججز اب اس وقت ہینڈلرز کی حالت یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا آپ کو شلوار پکڑیں تو جب وہ الاسٹک کھٹ جائے تو چل نہیں سکتے آپ تو وہ سیچویشن ہے پنجاب اسیمبلی میں بھی اس وقت کچھ ایسا ہی معاملہ ہے تحریک انصاف کے پاس ون ون سیچویشن ہے تیسرا ان کا جو ممکنہ فیصلہ وہ ہو سکتا ہے کہ گورنر جب چاہے اعتماد کا ووٹ لے سکتا ہے اور جب چاہے جب مرضی کہہ سکتا ہے وہ تو صدر کے پاس بھی راستہ پھر کھول جاتا ہے صدر کے پاس جب یہ راستہ اس کے پاس آ جائے گا یہ آپشن کھول جائے گی اس کے پاس پتہ لگ جائے گا صدر کو بھی تو پھر صدر بھی ظاہر ہے چیف نوٹفکیشن کو جو پہلے اسی نوٹفکیشن کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے کر انکار کر چکا تھا وہ پھر رات گئے جب اس کے گھر کچھ نامعلوم لوگ گئے تو اس نے نوٹفکیشن جاری کر دیا بیسے تو اس وقت ججز سے بھی دیکھیں یقین دہانیاں مانگی جا رہی ہے گورنہ نے تو لکھ کر آئین توڑا ہے لیکن اب یہ لکھ کر دیں کہ کوئی آئینی کام نہیں کریں گے غیر آئینی یہ آئین کا جنازہ ہے دیکھیں بڑی دھون سے نکل رہا ہے کیونکہ غیر آئینی طریقے سے وزیراعلا کو دینوٹفائی جس کی سواپ دی دی نہیں پھر عدالت صوبائی حکمران سے مانگ رہی ہے یقین دہانی کے وعدہ کریں کہ تم اسیمبلیاں تحلیل نہیں کرو یہ ججز کا کام ہی نہیں آپ کون سے وعدے لے رہے ہیں تمام ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں سوائے ان کے جو آپ کو پتا ہے پرانا پاکستان میں ملے کے جا رہے ہیں غیر قرونی عمل بجائے اس کو لپیٹ کے ردی میں پھینکتے انہوں نے تحریری یقین دہانی مانگ لی یہ ویسے ایک سو تیسوے نمبر پر اسی ویڈیسن کے فیصلے ایسے ہیں دیکھیں جب بھی تاریخدان تاریخ لکھے گا نا دوہزار بائس کی تو وہ لکھے گا کہ ججز موں کیوں چھپاتے پھرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہے کہ ایسی ہی عدالت میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی بکے ہوئے جج نے عمران خان سے نواز شریف کی جان کی گرنٹی مانگی تھی کہاں ہے وہ جاج جاج کسی کو پتا ہے اور کدھر ہے جس کی گرنٹی مانگتا تھا وہ تو لندن کی گلیوں میں آئسکرین کھا رہا ہے کافیاں پی رہا ہے اور بے شرمی سے تھپڑن کے موہ میں مار غیر بندہ ڈیٹھ ہونا چاہیے آپ کو شرم آنے جانے والی چیز ہے ججز بھی جو ہیں وہ اسیمبلیاں بچانے پر طلع ہوئے سارے کا سارا نظام عمران خان ننگا کر گیا ہے پاکستان میں گھنڈا غردی جو چال لی ہے نہ آئین نہ قانون بدماشی ہر طرف ایک شخص کی پہلے آپ کو پتا ہے عمران خان کے پیچھے پڑھتے تھے اس ایک شخص کی پیچھے پڑھتے تھے لیکن لوگ انہیں پہچانتے ہیں اب ملک کو ڈیفالٹ کی طرف جانا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے وقت آئے گا لوگ ان سے حساب مانگیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے آپ نے کیا گیا ہے سمری چار بجے سے پہلے کی تیار کر کے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا کس نے تیار کی ہوئی تھی یہ جو امپورٹڈ وزیراعظم ہے ان کے جو باقی لوگ ہیں تو اٹھانے پر تیار ہی نہیں تھے یہ نے پیچھے سے پریشر آیا ہوا تھا کہ بزید مشاورت کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اب لیٹر نے کا پتہ لو لیٹ گیجی نہیں بارہ بجے جاری کیا گیا ہے یاد رکھیں موس ابھی سردیوں کی چھوٹیاں آ رہی ہیں ان کو زیادہ وقت مل جائے گا اور تحریک انصاف کو تو اس فیصلے کی جلدی نہیں ہے اسیمبلی کی تحلیل کا کوئی ذکر اس میں صرف گورنر کے حکم کے خلاف جو درخواست ہیں وہ ہائی کورٹ کے دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے جان بوجھ کر اسیمبلی کی تحلیل نہ کرنے کا بیان کا حالت نامہ مانگ لے جو بڑا ہے رانکن سمجھ سے باہر یہ ججز کہہ کر گیا رہے ہیں خیر میں نے سارا آپ کے سامنے معاملہ رکھ دی ہے پرویز علیہ کو بحال کریں اسیمبلییں تحلیل کریں یا نہ کریں سب ایکسپوز ہو چکے مار کر جس چھاؤں میں ڈال دیتے ہیں اچھا آخر میں ریحام خان کی بھی شادی ہوگی لوگ خوش ہیں کہ چلیں خان صاحب کی جان تو چھوٹ گی یہ گندی ٹویٹ سے روستانگ آئے ہوئے تھے لوگ یقین کریں بہت اللہ ان کا یہ تیسرا قبول کرے ریحام خان کے اس تیسرے شور تو برزا بلال بیگ سوشل میڈیا پر ان کی جو پروفائل اس پر تو میمکری آرٹسٹ ہے تنزنگار ہے اداکار ہے مارڈل ہے اور ایک ٹک ٹاکر بھی ہے تو خوب جب ایک ان کی جوڑی بیٹھ کے چھتیس سالہ نوجوان انہیں بڑا رسک لی ہے ویسے یہ کہلے بندے کا کام نہیں ہے میرا مطلب اتنا ٹیلنٹ اتنا ہے کہ اتنی ساری چیزیں سنبھالنا مشکل ہے بارہ جو بھی ہے ان کی زندگی گود لکھوں نے تو اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک اللہ حافظ